موسیقی 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 مدیہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نعرہ پاکستان تحریکین صاف نے لگایا تھا کہ وہ تبدیل ہی لیں گے دیفنیلی وہ تبدیل ہی لارہے ہیں لیکن یہ پوزیٹیو نہیں ہو رہی پنجاب پولیس پہلے ہی ڈی مورالائز ہے اس کے اندر پلیٹیکل انٹیفیرنس اتنا زیادہ ہے کہ کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک تمام لوگ جائیں وہ بادل ہو کے کام کرتے ہیں اس ٹیم ضرورت اس چیز کی تھی کہ ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ان کا مورال بلند کیا جاتا لیکن جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے نہ صرف فورس کے مورال ڈاؤن ہو رہا ہے بلکہ ان کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے مثال کے طور پر انہوں نے سب سے پہلے آتے ساتھ ہی جیسے ہی ان کی حکومت فارم ہوئی تو انہوں نے ناصر دورانی صاحب جو سابق آئی جی کے پی کے تھے ان کو پنجاب کے اندر پوائنٹ کیا اسلاحات کمیشن کا چیئرمن اور ساتھ ہی ان کے تین آفیسرز پولیس آفیسرز کو دے دیا تاکہ اسلاحات جو لائی جا سکے ناصر دورانی صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر آئی جی کے پی کے محمد طاہر کو پنجاب میں آئی جی کے اہدے پر تائنات کیا گیا تاکہ ایک لائزنڈ ڈیویلپ کیا جا سکے اور پولیس کی اندر جو آپ بات کر رہی ہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس کی اس کو رول آؤٹ کیا جا سکے لیکن جب آئی جی محمد طاہر نے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے پولیس آفیسرز جن کو حکم ملا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے ان کو ہٹانے کی بجائے صرف ان کے ڈسٹرک چینج کر دیا تو اس کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا ہے یہاں سے بددلی کی جو داستان ہے وہ رکم ہو رہی ہی ہے اس کے بعد کئی ایسے ثانیات ہو چکے ہیں اب تک پولیس کے اندر جس کی وجہ سے پرابلمز ہیں وہ روز ہو رہی ہیں ایک جو آپ نے اپنی انٹرو میں بھی کہا کہ جب ڈی پیو پاک پتن کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد انکوائری کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے اندر میلا فائی ڈی پائی گئی ہے جو ریپورٹ سپریم کورڈ میں جمع کرائے گئی وہاں سے ڈی مورلائز ہوئے پھر اس کے بعد جب نئے آئی جی یہ موجودہ اس کے بعد انہوں نے آنے کے بعد سینئر کے اوپر جونئر کو ترجیح دی ہے ایک قانون کہتا ہے کہ جب کوئی آفیسر سینئر مینجمنٹ کورس کے پر جاتا ہے جس طرح این ایم سی ہے یا ایم سی ایم سی ہے یہ کورس ہوتے ہیں جن کے بعد ان کے بورڈ ہونے ہوتے اور ان کو ترقی ملنی ہوتی تو ان کو ریلیف کر دیا جاتا ہے جس ڈسٹرک پر بھی ہوں جس ڈسٹرک پر بھی ہوں ان کو وہ مطلقہ ڈسٹرک جو ہے جس ڈسٹرک پر ریلیف کر دیتا ہے جیسے ذل فکار ہمیس سب 20 ڈگریڈ کے آفیسر ہیں 21 ڈگریڈ میں جانے کے لیے انم سی کرنا ان کو لازمی ہیں وہ انم سی کے اوپر گئے ہیں نیشنل مینجمنٹ کورس کے اوپر 15 دسمبر کو انہوں نے واپس آنا ہے اس سے پہلے ان کو تائنات کیا گیا اور ان کی سیٹ ریڈی ہے ابھی جی وہ کورس مکمل کر رہی ابھی پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیونکہ مستقبل کا ہاتھ تو ہمیں نہیں معلوم مستقبل میں کیا ہونا ہے ان کی سیٹ پہلے سے ریڈی کر دی گئی جی کیونکہ اپنی مثال آپ ہے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے جی اول تو یہ ہے کہ جو عدالتی حکم ہے اس کے مطابق تو اب تمام افسران کو ان کے عوضوں کے مطابق تائناتیاں جو دی جانی ہیں اس کے اوپر سلمان صاحب بھی روشنی ڈالیں گے کیونکہ جب آئی جی پنجاب کی اسمان خٹک صاحب کو لگایا گیا تو ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ جو چیز سامنے آئی کہ ان کے تین سال پورے نہیں ہوتے تھے وہ چھ مینے بعد ریٹائر ہو رہے تھے اس لئے ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ اس آئی جی کو لگایا جب جو تین سال کم از کم عوضے پر رہے جو سی سی پیو لہور کی سیٹ ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی سیٹ ہے یعنی اکیس میں گریٹ کا ہونا لازمی ہے زلفکار حمید صاحب اکیس میں گریٹ میں جانے والے ہیں ابھی گئے نہیں ہیں ابھی گئے نہیں ہیں لیکن جو نیچے بھی آپ دیکھیں لاہور میں جو ایس ایس پی آپریشنز تائنات کیے گئے ہیں مستنصر فیروز وہ بھی ایم سی ایم سی کر رہی ہیں یعنی میڈ کیریئر منیجمنٹ پورس زلفکار حمید صاحب سے سینئر ہیں ابھی کوئی جی ایڈیشنل آئی جیز لاہور پنجاب کے اندر نو ایڈیشنل آئی جیز کی پورس ان کی کریڈیبلیٹی بہت زیادہ ہے ایک تو دوسرے ان کی ایمانداری کے اوپر فورس کے اندر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا سیکنڈی یہ تھوڑے سے سخت گیر ہیں جلدی انفلنس نہیں ہوتے کچھ یہ وجوہات ہیں ڈیفینیلی یہ کچھ ایسی پوسٹ کے اوپر رہے ہیں جیسے ارپیو شیخ اپرا ریجن ایک ڈکیٹوں کا حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہے سلامانگری صاحب کیونکہ ہم تو ریسرچ کر کے بہتے ہیں آپ کا کافی وزیطر تجربہ ہے عمر یہ بیچ کرتے ہیں تو جب ہی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سنورٹی اور جونئر کا معاملہ کیا ہے آسان الفاظ میں ایک بیان کر دیجئے جیسے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ نے ماسٹر کرنا ہے لیکن نوکری کی ایک سیٹ آپ کہلیں کہ ایچ آر ہیٹ کی یا ایگزیکٹیف کی اس کے لیے پہلے سے ہے کیا یہ مثال ویلڈ ہے مدیہ اس میں دو چیزیں ہیں ابھی جو ڈسکشن میں جو بات آ رہی تھی کہ آخر کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے چیف جسٹرز کو نوٹس لینا پڑا ملکل اور جب سے یہ حکومت بسکت دا رہی ہے آپ نے تو آئی جی ایڈیشنل آئی جی کو ڈسکس کیا یہ معاملہ شروع ہوا تھا پارٹ پٹن کے ڈی پی او سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ ریاست کے پابند ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے پابند نہیں ہوتے ہیں ان کی کچھ حدودوں کی اید ہوتی ہیں اور انہیں اس کے اندر رہنا ہوتا ہے لیکن عملہ اگر صورتحال دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان میں سیاسی اثر و رسوخ رہا ہے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہی ہے لیکن اب چونکہ یہ اس لیے ایشو بنا ہے کہ عمران خان صاحب انہیں سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا چاہتے تھے اور ان کی حکومت میں سب سے زیادہ یہ کام اس لیے شروع ہو گیا ہے اور بنیادی بات میں جو نکتے کی بات وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ پنجاب کے اندر جو پاور کا منبعہ ہے وہ ایک جگہ نہیں ہے یہاں پر پاور تقسیم ہو گئی ہے پنجاب کے چیف نیسٹر جو ہیں وہ بڑی حد تک کمزور ہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ ایم پی اے بنے اور خود تحریک انصاف میں بھی ان کی آمد جو ہے سب سے آخر میں ہوئی بہرحال ان کی پارٹی نے انہیں چیف نیسٹر نامزد کیا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کا چیف نیسٹر نے اس طرح باختہ آ رہا ہے جس طرح شاہباز شریف صاحب تھے جس طرح ماضی کے اندر میاں منظور احمد بٹو رہے جس طرح چودری پرویز علائی رہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے تین چار روز پہلے پرائیم نیسٹر عمران خان نے چودری پرویز علائی سے ٹیلی فون راپتہ کیا گزشتہ روز وہ لہو رہا ہے تو انہوں نے چودری پرویز علائی سے پھر الہیدہ خصوصی ملاقات تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹیلی ملاقاتیں تھی کہ چونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے اور جو تو کوات اس حکومت سے تھی وہ تو کوات ٹوٹ رہی ہیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ان کے اندر موجود ہے جہاں تک کہ سینئر جونئر کی بات کی گئی ہے میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پر ٹاپ سٹاٹ پر آپ میرٹ پر بندہ لگائیں دیکھیں امجد سلیمی صاحب کو میں ویسے کبھی نہیں جانتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ گریڈ بائیس کی پوسٹ ہے اور محمد تاہر بھی گریڈ اکیس میں تھے یہ گریڈ بائیڈ کی پوسٹ ہے اور بائیس کا بندہوں نے لگا دیا اب بات یہ کہ جب ان کی تکرری ہم سمجھتے ہیں کہ میریٹ پر ہوئی ہے اور اس کے بعد نیچے جونئرز سینئرز یہ اتراز تو آپ پر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پر کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اثر و سوک سے ازاد نہیں ہوئے جب سے تحریکین صاحب کی گورنمنٹ بنی ہے یہ معاملہ صرف پولیس آفسران تک نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چکوال کے ڈیپٹک مشٹر نے راجنپور کے ڈی سی اوز نے بقیدہ لیٹر لکھے کہ آپ پرائیم میسٹر صاحب ایک پولیسی بزدہ کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو سیاسی اثر و سوک سے ازاد کریں گے اور ارہاکین اسمبلی کا کام قانون سازی ہے لیکن ہمارے ارہاکین اسمبلی ٹرانسفر پوسٹرنگ یہ ایسی ہے جیسے ان کی فراک ہے وہ کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواب تھا کہ جی پولیس کو سیاسی اثر و سوک سے ازاد کرنا ہے وہ خواب ابھی تک حقیقت کا رنگ نہیں بدل سکا اور ایک بات جیسے میں نے امجد سلیمی صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ان کی تکرری مہرٹ پہ ہوئی ہے تو اب انہیں یہ انفریونس پہ اپداشلی کرنا ہے کہ جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ جواب دے ہوں گے اپنی کارکردگی کے حوالے سے اور میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چیز اگر ایک جگہ طاقت کا ممبا ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہ بنتی اس وقت طاقت کے مراکس تین چار ہیں اور سارے افسران چاروں پانچوں طرف دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کنکیون کی صورتحال تاری ہوئی ہے یہ صورتحال حکومتوں کے والے سے اور حکومتی رڈ کے والے سے اچھی نہیں ہوتی ایک یا دو تو نظر آ رہے تھے آپ نے کہا طاقت کی جو مراکس ہیں وہ دو سے تین جانب ہیں یہ کیا آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ کہاں کہاں سے جو فیڈ ہے آتی ہے دیکھیں میں یہ بات شہباز شریف صاحب کے وقت کے اندر سیاسی اصر و رسوخ چلتا تھا ڈی پی اور ڈی سی اوز کے جس طرح انٹروز ہوتے تھے کون لیتا تھا کون نہیں لیتا تھا کہ جب خان صاحب نے کہا کہ ہم نے سیاسی اصر و رسوخ سے آزاد کرنا ہے اب تو صورتحال بنید ہے کہ پنجاب جیسا سب سے بڑا صوبہ اور میں پہلے آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ انتخابات سے پہلے بھی سیاسی میدان یہاں لگا تھا اور انتخابات کے بعد بھی سیاسی میدان یہاں لگا ہے تو اس وقت پنجاب میں تیسرا آئی جی تدبیل ہوئے اس نے اڑائی ماں کے اندر تو محمد طاہر جیسے آپ نے ناصر دورانی صاحب کا ذکر کیا پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے اگر کسی ایک پولیس آفیسر کی دس دفعہ مثال دی ہے تو وہ ناصر دورانی صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ناصر دورانی جیسا شخص میں آج تک انہیں نہیں ملا لیکن میں نے جو ان کی ریپیوٹ سنی ہے اگر وہ شخص رضائن دے گیا ہے اس کا مطلب گھڑ بڑ کوئی بہت بڑی ہے مجھائی شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مجھائی شیخ صاحب پرگرام میں آپ کو کشامدید کہیں گے ہوفیلی آپ سلمان گھنی صاحب کی گفتگو سن رہے ہوں گے آج ہی کے جو تناظر میں ہماری آف در ریکارڈ آفس پر بات ہو رہی تھی کہ ہماری قوم اتنی ایکسٹریم پر کیوں پہنچ چکی ہے اس طرح سے لوگ باہر کیوں نکل چکے ہیں تو اس کے اوپر میرا یہ نکتہ تھا اور سوچا کہ میں پرگرام میں بھی اس کو بیان کروں گی کہ جب ہم کسی کو امید دلاتے ہیں بار بار امید دلاتے ہیں کہ جو صورتحال وہ تبدیل ہوگی پہلے جو پرانے پاکستان میں تو کبھی کسی نے ہمیں یہ امید نہیں دلائی تھی بحیثیت قوم اور جو لیڈران آنا چاہ رہے تھے جو اپنا منچور دے رہا چاہ رہے تھے انہوں نے ایک امید کی قیرن دکھائی اور تمام جو قوم تھی اس قیرن کی پیچھے پیچھے چلی اور جا کے انہیں دوبارہ سے جو اندھیرہ دیکھنا پڑ رہا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہ جو قوم ہے اس کا جو مائنڈ ہے وہ ایک جگہ سٹک ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو تبدیلی ہے یہاں پر جو روشنی ہے یہاں پر جو بہتری ہے وہ شاید اب نہیں آئے گی مجھائی شیک سب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پولیس اصلاحات لانے کے لیے پاکستان دھری کے انصاف نے پچیس جولائی سے پہلے اپنے تمام تر جتنے بھی جلسے کیے جلوس کیے عمام سے خطابات کیے پولیس کی بہت بقائدہ بات کی اور کہاں کپی جیسا ہم نظام لے کر آئیں گے کپی کے سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد تاہیر صاحب تو آئے لیکن جتنی تیزی سے وہ آئے اتنی تیزی سے وہ چلے گئے کیا کہیں گے مجھائی صاحب جس طرح سے بھی سلمان غنی صاحب بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر پاکستان امراند خان جو ہے وہ اپنی تقریر میں بھی کئی مرتبہ ناصر درانی صاحب کا نام لے چکے ہیں اور ناصر درانی صاحب کو ہی فوری طور پر پہلے آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا گیا اور ان کی چوائس جو تھی وہ محمد تاہیر تھے جو سابق آئی جی تھے تو پھر ناصر درانی صاحب نے ریزائن کر دیا اسطیفہ دے دیا اور انہیں کسی نے پوچھا بھی نہیں جن کی اتنی تاریف کی جاتی تھی پرائم منسٹر پاکستان اور جب پاکستان تاریف کے انصاف کے لوگوں سے ہم جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ناصر درانی صاحب نے اسطیفہ کیوں دیا تو وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بیمار ہیں وہ اور میں نے اس نکتے کے اوپر بہت سے لوگوں سے کہا کہ بیمار جب ہم ہوتے ہیں تو ہم لیو لیتے ہیں ہم چھٹیوں پر جاتے ہیں ہم اپنے پوست سے اسطیفہ نہیں دیتے سلوانسا دیکھیں احمدیہ یہ بات میں نے بھی سنی تھی اور اس کے بعد بطور ریپورٹر میں نے چیک کیا ناصر درانی صاحب کتن کوئی بیمار نہیں تھے اور محمد تاہر صاحب کو جس صورتحال کے اندر یہاں سے جانا پڑا دیکھیں اس چکس نے اگر ذمہ داری لی تھی تو پھر اس پر اعتماد کیا جانا چاہیے تھا ادارے جب کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں تو اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں وہ جواب دے بھی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ محمد تاہر صاحب کو جس صورتحال کے اندر ریلیز کیا گیا انہوں نے اس کو مائنڈ کیا اور انہوں نے فوری طور پر اپنا سطیفہ دے دیا کتن وہ بیمار نہیں ہیں جو میری اطلاعات کے مطابق بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کا ایک پولیس آفیسر کا نام وہ ایک آئیڈیال پولیس آفیسر کے طور پر لے رہے تھے اگر وہ شخص ان سے مایوس ہوئے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے مجھائی شخص صاحب تبارہ سے آپ کی جانب آئیں گے یہ جو دو مردبہ Honorable Supreme Court میں معاملات گئے ہیں ایک جی پیو پاک پتن اور آئی جی اسلام آباد کا ریسن جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر یہ تمام در بھی بیانات دیئے ہیں وہ کیا تھے آجی بلکل بدیا جو سب سے پہلے جب یہ حکومت آئی اور بالخصوص وزیراعلا پنجاب کے اوپر جو ہے وہ بھی اس بات کی تنقید کی گئی کہ جو ڈی پیو پاک پتن تھے انہیں کیوں تبدیل کیا گیا معاملہ سپریم پورٹ تک پہنچا اور وہ معاملہ ابھی زیر بحث ہی تھا تو پھر آئی جی پنجاب کا معاملہ ہوا اور ابھی کچھ دن پہلے دو روز سے تین روز پہلے جب سی سی پیو لاہور کو تائنات کیا گیا اور توقعات کچھ اور تھی نام کچھ اور سامنے آ رہے تھے تو اچانک سے سی سی پیو لاہور ذلفکار حمید صاحب جو ہیں جو کورس پر تھے اور پندرہ دسمبر کو ان کا کورس ختم ہونا تھا اور انہیں تائنات کر دیا گیا اور اس کی خبر بھی رپورٹ ہم نے کی اور یہ بھی بتایا کہ وہ کورس پر آئے اور پندرہ دسمبر کو ان کا جو کورس ہے وہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد وہ یقیناً اپنے عوضے کا چارج لیں گے لیکن آئی جی پنجاب جو ہیں جو جو سلیمی صاحب انہوں نے فوری طور پر ان کو کورس سے واپس آنے کی عدایت کی اور ان کو یہ کہا کہ وہ فوری طور پر چارج لیں تو کل ہی وزیراعظم پاکستان جب لاہور آئے تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں کی عمجہ جو سلیمی جو آئی جی پنجاب ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی اور چند لموں میں ہی وزیراعظم پاکستان جو عمران خان تھے انہوں نے شدید تنقید کی آئی جی پنجاب سے ملاقات کے دوران جو چند لموں کی دی کہ انہوں نے کیا پٹی پڑھائی ہے وزیراعظم پنجاب کو کہ ایسے پولیس افسران لگائے گئے ہیں جو سابق دور حکومت میں بھی لگے رہے ہیں اس میں ظلفکار حمید صاحب جنہیں فوری طور پر اگلے روزی جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے اور بی اے ناصر جو اس سے پہلے بھی تائنات تھے نگران حکومت میں ہی انہیں تائنات کیا گیا تھا انہیں واپس کر دیا جاتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ایڈیشنل آئی جی کی سیٹ ہے اور وہاں پر ڈی آئی جی کے رینگ کے بندے کو فوری طور پر لگایا جاتا ہے اور پرائم منسٹر پاکستان واپس آتے لاہور آتے ہیں تو آئی جی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے چیف سیکرٹی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اچانک یہ یاد آ جاتا ہے کہ ان کا بھی کورس ہونا باقی ہے دو روز کے بعد ہی اس بات کا خیال آتا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ جو پولیس کے اوپر تنقید کی جاتی تھی موجودہ حبومت کی جانب سے بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے وہ اوٹوں پر جونئر لوگوں کو لگایا جا رہا ہے ایس ایس پی ڈسیپلن ایس ایس پی ایڈمن کی سیٹ ہے ان دونوں سیٹوں پر جو ایس پی رینگ کے لوگ ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں اسی طرح سے ڈی پیوز جو لگایا گئے ہیں وہ بھی سینئر ایس پی نہیں ہیں ڈیجرل ایس پی ہیں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سلماندری صاحب ایک اخبار پہ ایک پواہ چودی صاحب کے حوالے سے ان کا بیان لکھا ہے پڑھ کے آپ کے بھی سناتی ہو اپنے ناظرین کو بھی کہ اگر حکومت یا کابرین سرکاری ملازمین کو موطلیت ابدیل بھی نہیں کر سکتے تو ان کے بڑے عہدوں کے معنی ہی نہیں رہ جائیں گے یعنی ان لوگوں کے جو وزراء ہیں ان کے بڑے عہدوں کے کیا معنی رہ جائیں گے کہ اگر ہم تا کروڑ تبادلیں نہیں کر سکتے یہ کتنا بڑا یوٹا ہے مدیہ پہلے تو میرے بھائی مجاہد شیخ صاحب نے خبر دیا ہے بڑی سگنیفیکنٹ بات کیا ہے کہ انہوں نے سلیمی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے چیف نیسٹر کو کیا پٹی پڑھائی ہے ہاں جی میرا خیال ہے یہ وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کم از کم آپ ایک ایسا کمپیٹنٹ شخص جو ہے ایک سب سے بڑے صوبے کا چیف اگزیکٹیو لگائیں جسے کوئی پٹی نہ پڑھا سکے وہ کسی آئی جی کا کسی چیف سیکٹی کا پابند نہ ہو اسے پتا ہو کہ میں نے صوبے کو کس طرح چلانا ہے میری ترجیحات کیا ہے ان ترجیحات پر عمل درامت کے لیے مجھے کس طرح کے افسران چاہیے بات یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے پاکستان کے پہلے چیف اگزیکٹیو ہیں جنہوں نے کہا کہ جی بیروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو اپنا بچہ ہوتا ہے اسے کھلائیں سونے کا لکمہ لیکن دیکھیں اسے شیر کی آنکھ سے یہ صورتحال پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اور یہی بات آپ نے جو فواد چودری صاحب کے بیانان کا ذکر کر رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کہ ایڈمیسٹریشن آپ سے تعاون کیوں نہیں کر رہی اور خاص طور پہ انتظامی مشینری جیسے میں نے ڈی سیوز کی مثال دی دی کہ انہوں نے اتنی جرت کیسے ہو گئی اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ریاست کے پابند ہوتے ہیں یہ حکومتوں کے پابند ہوتے ہیں بنیادی فیصلے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت فیصلے کرتی ہے اس پہ عمل درامت جو ہے بیروکریسی نے کرنا ہوتا ہے اور پرائیم میسٹر صاحب نے تو ایک اعتماد پیدا کرنا ہوگا کچھ روز پہلے وہ لہور آئے تھے تو انہوں نے اس وقت بیروکریسی پہ اپنا اعتماد ظاہر کرتے ہوئے ایک طرف انہیں میسج دیا تھا کہ آپ پہ کوئی سیاسی اعتماد رسولخ نہیں ہوگا آپ اس سے ازاد ہیں لیکن دوسری طرف جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بیروکریسی تعمل کر رہی ہے نہ پولیس کر رہی ہے تو یہ چیز اچھا میسج نہیں جا رہا ان کی حکومت کی گورنس کے حوالے سے سید عمر کتنے دباؤں میں یہ افسران اور جو کل وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب لاہور کے دورے پر آئے ہیں کوئی خبر تھی کہ کن معاملات پر سپیشلی پولیس ان کے معاملات پر گفتو شنید ہوئی ہو یہ جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا یہ گردش کر رہی ہے چیز کہ ان کی نہ صرف آئی جی پنجاب سے ملاقات ہوئی بلکہ سی سی پیو لاہور جو تائنات کیے گئے تھے ذوالفکار حمید ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح ہم توقع کر رہے تھے کہ آئی جی پنجاب بھی ایک سٹرانگ نروز کے آفیسر لگیں گے تاکہ وہ فورس کا مرال بلاند کر سکیں اور پلٹیکل انٹر فیرنس کو ڈسکریج کریں ایسا نظر نہیں آرہا ابھی تک پہلے فیز کے اندر انہوں نے چھتیس پولیس آفیسران کے تقرر اتبادلے کیے تھے کل انہوں نے اکتیس پولیس آفیسران کے تقرر اتبادلے کیے اور جو شکسہ بھی پوائنٹ کہہ رہے تھے کہ میکسیمم پولیس آفیسرز وہ ہیں جو جونئر رینکز کے ہیں اور ان کو سینئر رینکز پر لگایا گیا ہے اگر میں مثال دوں تو جو ایس ایس پی آپریشنز لگائے گئے ہیں وہ اٹھارویں گریٹ کے ہیں لیکن سیٹ انیس ویں گریٹ کی ہے اسی طرح ڈی پیوز جو ہیں تو کیا یہ کانون کی خلاب ورزی نہیں کھلے آم یہ رولز کی خلاب ورزی ہے کہ رولز اس چیز کی اجازت نہیں دیتے اگر آفیسرز اس سلوٹ کے آپ کے پاس میسر نہ ہو تو جونئر آفیسر کو لگایا جا سکتا ہے لیکن جونئر آفیسر کو صرف ایڈیشنل چارج دیا جاتا ہے پرمننٹ پوست نہیں دی جاتی جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایڈیشنل ایسے چھو لگایا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس انسپیکٹر آفیلی بل نہیں ہے سب انسپیکٹر کو ایڈیشنل ایسے چھو کے طور پر لگایا جا سکتا ہے لیکن اس ابھی موجودہ ٹائم میں لاہور کے اندر ڈسکریج کیا گیا کہ صرف انسپیکٹر ہی ایسے چھو لگے گا تو یہ رولز ہیں کہ جس اوڈے کی سیٹ ہوگی اسی اوڈے کو آفیسر چھو لگے گا ایک علاقے کے اتھانے میں آپ رولز پر کمپرومائز کر کے آپ کسی کو ایسے چھو لگاتے ہیں تو وہ چیزیں اکھڑ نہیں شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیوٹن کا حصول ہے کہ چیزیں جب اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں تو وہ لڑکتی رہتی ہیں جب تک وہ اپنے منتقی انجام تک نہ پہنچ سکے عمران خان صاحب سے پاکستانی قوم کو نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ریاستی ڈھانچ ہے اس میں بھی بڑی امیدی اور توقعات تھیں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ سیاسی اثر و رسول سے آزاد ہوں گے ان کے اندر بھی دیکھیں فوج کا ادارہ ہے ہمارا قومی ادارہ ہے ان کے اندر ایک اتصاب کا سسٹم موجود ہے وہاں پر کسی کو نام اثر انداز ہونے دیتے ہیں انہوں نے اپنے اندر ایک اتصابی سسٹر میں آج تک انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اس کی وجہ سے اس ادارے کی ایک ساکھ ہے ہماری موٹر وے پولیس ہے موٹر وے پولیس کے بارے میں کیا رائے ہیں لوگ کی کہ لوگ اس کا اترام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جب تک اداروں کے اندر سے یہ تحریک پیدا نہیں ہوگی پولیس کے اندر سے ابھی میرے دونوں بھائی جن کی کرائیم رپورٹنگ پر بڑا ایکسپیریئنس ہے کہ وہ امجد اسلیمی صاحب میں نے اس لیے کہا کہ گریڈ بائیس کی پولیس گریڈ بائیس کا بندے کو لے کے آئے وہ اب جواب دے ہیں اور انہیں اپنے ادارے کے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے میرے پہ تکرنیے بھی کرنیے ہیں اور حکومت کو جواب دے بھی ہونے ہیں جب تک اداروں کے اندر اتصابی سسٹر نہیں ہوگا باہر سے بھی پریشر آئے گا اور اس ادارے کی ساکھ بھی مجروع ہوگی قائدہ آسم محمد علی جنار 14 اپرل 1948 کو فرماتے ہیں کہ سرکاری افسران سے خطاب کیا انہوں نے اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کسی سیاسی جماعت یا سیاسدان کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے یہ وہ بات تھی جو کہ 1948 میں کہی گئی لیکن اب پاکستان کی سنہچ پر جا رہا ہے اور یہ جو افسران ہے یہ کون کون سے دباؤ میں آتے ہیں اور دباؤ میں آنے کے بعد کیا بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اس کے پر ہم بات کریں ناظرین پولیس اطلاحات کی بات کیا پاکستان طریقہ انصاف نے اب اس پولیس اطلاحات کا فمیشن ہی جب ختم ہو گیا ہے تو اطلاحات اب کون لائے گا یہ ایک سوال یہ نشان ہے اس کو زیرے بحث آئیں گے گریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے